اسلام علیکم خبر ٹی وی کے تمام خبرتین و حضرات آپ کو میرے دل کی گھرائیوں سے خوش آمدید میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حضور امان میں رکھے آمین تو بڑھتے آپ نے آج کے موضوع کی طرف ہمارے کچن میں مسالوں کے طور پر استعمال ہونے والے سونف اجوین اور زیرے کے فوائد کے بارے میں تو آپ سن ہی رکھا ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں ان تینوں اجزاء کو ایک ساتھ ملا کر پاورڈر یا کہوہ کی صورت میں استعمال کیا جائے تو یہ کون کون سے خطرناک بیماریوں کا علاج ہے ایسی بیماریاں جن پر آپ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں صرف ان تین چیزوں سے ٹھیک ہو جائیں گے اس ویڈیو میں آپ جانیں گے اجوین، سونف اور زیرے کے مختلف بیماریوں کے مطابق استعمال کرنے کے طریقے اور اثردار علاج اس ریمیڈی کو پاورڈر کی صورت میں اور کہوے کی طور پر بنانے کا طریقہ تینوں چیزیں یعنی سونف، اجوین اور زیرے کو ہم وزن لے کر فرائنگ پین میں ڈال کر ہلکا روست کر لیں تاکہ تینوں اجزاء کی نمی خوش ہو جائے اب تینوں اجزاء کو باریک پیس کر مکس کر لیں اور اس صفوف کو کسی ہوا بن جار میں محفوظ کر لیں اب اگر آپ کسی مرض کے لیے کہوہ بنانا پڑے تو اس صفوف میں سے چوتھائی چمچ پاورڈر ایک کپ پانی میں ڈال کر پکا لیں دو سے تین بار اُبال آنے پر اتار لیں اور چھان کر چائے کی طرح استعمال کریں کون کون سی بیماریوں میں کس طرح اور کتنی مقدار میں کہوے یا پاورڈر کو استعمال کرنا ہے اگر آپ کبز کے مریض ہیں اور آنٹوں کی خوشکی میں پھنسے ہوئے ہیں تو اس کے لیے کہوے کا استعمال بے حد مفید ہے تو اس کے لیے کہوے کا استعمال بے حد مفید ہے کہوے کا صرف ایک کپ صبح خالی پیٹ اور ایک کپ رات کو کھانا کھانے کی ایک گھنٹے بعد استعمال کریں بڑی اور چھوٹی آنٹ کی خوشکی ختم ہو جائے گی کبز کا روز ٹوٹ جائے گا اس کے ساتھ پانی اور فائبر والی غزاؤں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں انشاءاللہ ایک دن میں ہی کبز ٹھیک ہو جائے گی ایسے بہن بھائی جن کی ہڈیاں کمزور ہیں ہڈیوں سے چکناہٹ یعنی لیس ختم ہو چکی ہے اور جوروں سے آوازیں آتی ہیں تو ایسی صورت میں ان تینوں چیزوں کو پاورڈر فارم میں استعمال کرنا بے حد مفید ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی ہڈیاں مضبوط طاقتور اور فلیکسبل رہیں جوروں کی لیس ختم نہ ہو تو صبح خالی پیٹ چوتھائی چمچ اور دوپہر کھانا کھانے کی ایک گھنٹے بعد ترتائی چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں آپ کو کبھی بھی ہڈیوں یا جوروں کو کوئی مسئلہ بھی لاحق نہیں ہوگا اکثر بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ یادارس کمزور ہو جاتی ہے اور سوچنے سمجھنے کی طاقت بھی کمزور ہو جاتی ہے اگر آپ بھی دماغی کمزوری کا شکار ہیں تو اس ریمیڈی کو کہوے کی صورت میں صبح خالی پیٹ اور رات کو کھانا کھانے کی ایک گھنٹے بعد استعمال کریں آپ کی دماغی کارکردگی میں بے حد اضافہ ہوگا اگر آپ کی نسے کمزور ہیں نسوں میں فیٹ جمنے سے خون کی فلو میں رکاور آ چکی ہے بلوکج کی وجہ سے نسوں میں سوجن اور درد رہتا ہے تو تینوں اجزاء کا کہوہ بنا کر بتائے رہے گئے طریقے کے مطابق صبح خالی پیٹ اور رات کو سونے سے پہلے استعمال کریں اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ